علم اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عطیق ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان شاہد آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں مترجمِ قرآن ہے مفقرِ قرآن ہے شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات کا سلسلہ حضرت جی شروع کرتے ہیں پہلا سوال مصبع منصور ہے منڈباہ دین سے یہ بھی وہی سوال کرتی ہیں جو ہر شخص سوال کرتا ہے یہ لکھتی ہیں حضرت جی میں اکثر یہ جملہ سنتی ہوں کہ قسمت ہی میں یہ لکھا تھا یا تقدیر ہی بوری تھی یا اس طرح کے اور کئی جملے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تقدیر ہے کیا قسمت کہتے کسے یہ بڑا مددار سوال ہے اور تقریباً ہر بندہ یہ سوال میں پھنسا ہوا ہوتے ہیں لیکن شاید اسے پوچھنا آتا نہیں یا کوئی اسے بتاتا نہیں یا پوچھنے سے ججگتا ہے تو یہ کمبش ہر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے بلکل ایسے یہ تقدیر کی حقیقت یہ ہے کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کریم کا علم میں موجود تھا کہ کس ذرے سے کیا ہوگا ٹھیک بلکل ٹھیک وہ سارا لو محفوظ میں لکھا ہوا ہے کائنات کے بلنے صرف انسان میں سبحان اللہ سبحان اللہ عربوں کربوں سیارے جو ہیں ان کی بھی چال چلن سارا لکھا ہوا ہے ان میں جو ذرات ہیں وہ کون سا ذرہ کب تک رہے گا کب پیدا ہوگا یہ سارا لکھا ہوا ہے صحیح صحیح اب جیسے مجھے علم ہے کہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو لاور جانا ہے بلکل ٹھیک ہے میں یہ اپنی جائری میں پہلے لکھ دوں کہ آپ پروگرام کر کے لاور چلے جائیں تو کیا آپ میرے لکھنے کی وجہ سے گئے یا مجھے پتا تھا کہ آپ نے جانا ہے ظاہر ہے آپ کو علم تھا کہ ہم نے جانا ہے اللہ کو علم ہے کہ کائنات میں کوئی کیا کرے گا سبحان اللہ اُس نے پہلے لکھ دیا سبحان اللہ ایک بار بلکل ٹھیک آگے اس کے دو حصے ٹھیک ہے یہ تو ہے تقدیر یہ لکھ دی گئی یہ لکھ دی گئی آگے دو حصے ہیں قضائے مبرم قضائے مولد ٹھیک ہے قسمت کے دو حصے ہیں ایک فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اسے قضائے مبرم کہتے ہیں ٹھیک ہے شکل کیسی ہوگی بندے کی نو چائز قد کتنا ہوگا علمی صلاحیت کتنی ہوگی زندگی کتنی ہوگی امیر ہوگا غریب ہوگا نو چائز صحیح صحیح یہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں انہیں کہتے ہیں قضائے مبرم ٹھیک ہے پیدا کب ہوگا موت کب آئے ٹھیک ہے ایک حصہ یہ ٹھیک ہے دوسرا حصہ اس کے تابعے ہیوان نباتات سہتارے سیارے سورج چاند زمین آسمان سب کچھ بلکل ٹھیک دوسرا حصہ ہے قضائے مولک ہینگنگ ڈیسینس ٹھیک ہے وہ متعلق ہے انسانی کردار سے اچھا سہی انسان بہدینا السبیل اما شاکر اما کفور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے اب وہ شکر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا ناشکری کے راستے بلکل ٹھیک یہ تقدیر ہمارے کردار سے متعلق ہے اب باز جو قوموں کے قوم اکٹھی گھر کو ان سب کی وفات اکٹھی لکھی نہیں تھی قضائے مبرم میں نہیں تھی اچھا ان کے کردار نے قضائے مولک اپنیو پر مسلط صحیح بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک برائی اس حد کو پہنچ گئی کہ سب تباہ ہو صحیح ورنہ وہ بھی روٹین میں جیتے مرتے جیتے مرتے بلکل ٹھیک ہمیں جو چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں بیماریاں بھی اور بعض اوقات کاروبار بھی اور بعض اوقات اور معاملات بھی تو ہم بڑے قڑھتے ہیں لیکن میں نے خراب کر لیا صحیح اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو میں کہتا ہوں میری قسمت میں تھا یہ میرا بگاڑ ہے اور اپنی ہمیں اصلاح کر لیں تو مہتسمت بھی مرمت ہو جائے اللہ اکبر اور دعا اس لیے کی جاتی ہے وہ جو مجھے توفیق دے بلکل ٹھیک ہے کہ میں نیکی کروں تاکہ سب کام صدر وہ جو ہنگیں ڈسین سے ہیں وہ دعا سے آپ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں بھی ہو بلکل ٹھیک ہے ایکٹنگ ہو تو دعا نہیں ہوگی دل سے نکلے دل میں جو بات ہوتی اس پر عمل ہوتا ہے صحیح بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک حضرت جی جواد احمد ہے حافظہ بات سے یہ کہتے ہیں حضرت جی تصوف میں ایک اسطلاح ہے تصرف فرمانا برائیم اربان اس کی وضاحت فرمائے دی جو حضرت یہ ہے جی کہ یہ جو حضرت تصوف کو سمجھ نہ چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے ان کیفیات کو حاصل ٹھیک ہے ایک فن آپ کو آتا ہی نہیں اس کی اسطلاحات آپ کیسے سمجھیں بلکل ٹھیک ہے مشکل یہ ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ تصوف حاصل کرے تو جب وہ کیفیات آپ پر وارد دوں گی تو ان کے یہ اجزاء بھی آت پر کھل جاتی ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے آپ کو حاصل نہیں کرنا تو جس شہر نہیں جانا اس کے راستے پوچھنے کا کیا صحیح ہے ٹھیک لیکن لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں رستے پر چل رہے ہوں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کی کیفیات قلبی اتنی مقبول اللہ ہوتی کہ وہ کسی کام کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ یہ ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جاتا ٹھیک ہے کرتے اللہ کریمی بلکل ٹھیک ہے ویسا ہو جاتا ہے تو جب اس کی دعا یا عرضو سے ہوتا تو ہم یہ اس مزرگ کا تصور ہے یعنی اس نے ایسا کر دیا صحیح لیکن ہوتا اللہ کی رزاست اس کے دل سے بات نکلتی ہے تو اللہ کریم قبول کر لیتے بلکل ٹھیک ہے ایک شخص گذر رہا تھا اس کے کپڑے لباس مہلا پھٹا ہوا تھا بال پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے ساتھ بیٹھے احواب سے پوچھا یہ بندہ اس کو کیا سمجھتے ہو کیسا ہے عرب اللہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا آپ نے فرما اگر اللہ کے بھروسے پر یہ کوئی بات کہ دے تو اللہ اکبر اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ ہے اس کے موں سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ وہ پوری کر دے گا یہ تصرف اللہ اکبر حضرت یہ اگلا سوال شامل کرتے ہیں عبدالستار ملتان سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو انوارات شیخ کے قلب سے ہمارے قلب تک آتے ہیں ہیں تو در حقیقت یہ سب برکات رسالت تو حضرت جی برکات رسالت شیخ کے قلب کی محتاج کیوں ہے یہ براہ راست بھی تو سالک کے قلب تک آ سکتی دس فٹ پہ ایک مکان ہے اس تک جانے کی لئے آپ کو سی لی چاہیے چودہ سو صدیوں کا بود ہے آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم بے سکتی تربی کا روای ہے کنہ کزوج حمامت فی ایکت متمتعین بسیحت وشبابی دخل الزمان بنا ہم کبوتروں کے جوڑے کی طرح خوش باش رہتے تھے اور جمانی بھی تھی صحت بھی ٹھیک تھی اور بڑے خوش تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آگیا اور اس نے ہمیں جدا کر پھر وہ کہتا ہے یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر کوئی شک نہیں آفتاب نبوت کوئی شک نہیں ساڑھے چودہ سو سال کی اڑتی ہوئی گرد اڑتی ہوئی خاک گناہوں کی آلود کی یہ سب ہمارے قلوب پر ہیں بلکل چیک ہم کس طرح براہ راست مہا جا سو پھر شیخ بھی براہ راست نہیں لیتا لبی علیہ صلی اللہ سلام سے صحابہ نے لی پھر تابین نے تب تب سے اب تک دیئے سے دیئے جلتا آرہا میرے براہ راست کوئی بھی نہیں صحیح بلکل چیک ہے شیخ بھی براہ راست نہیں پہنچ تا آپ یہ کہیں گے روشنی دیئے کی محتاج کیوں ہے دیئے کے محتاج آم ہے نبی ہو تو روشنی کا وجود ہے روشنی بلکل صحیح ہمیں روشی حاصل کرنے کے لیے دیئے کی دیئے محتاج ہے روشنی کا جلنے کے لیے روشنی دیئے کی محتاج نہیں بلکل صحیح سارے جہان کے دیئے توڑ دو کیا روشنی ختم ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کس طرح آپ نے سوچ لیا کہ انوارات محتاج شیخ شیخ محتاج ہے ان برکات اللہ اکبر اللہ اکبر دل سے سوچا کریں دماغ سے سوچنے سے یہ بات یعنی کہ شیخ بھی اسی سلسلے سے مرسلک ہے تو ٹھیک ہے اس نے بھی کہیں سے دل میں وہ درد لیا ہے بلکل صحیح ہے وہ آگے بات رہا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک حضرت جی پروفیسر ماجد حسین گجرہ والا سے صحابہ کے نقش قدم پہ نہ چلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر صحابہ پہ اس حد تک ایمان لانا ضروری ہے تو پھر ایمان مجمل میں ان کا ذکر کیوں نہیں تعمل میں اتباع کرنا اور ایمان لانا دو الک چیز ٹھیک ہے صحابہ کے عمل پہ عمل نہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا نہیں ہوتا خارج نہیں ہوتا انکار کرنے سے صحیح کہے جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا میں غلط کر رہا ہوں تو کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہوتا ٹھیک ہے انکار کر دے کہ ان کا کردار صحیح نہیں تھا تو پھر کافر ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک وہ آقام نبوت کے گوان ہیں پہلے پہلے اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے حکم لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کی یہی مراد سبحان اللہ اگر آپ صحابہ کو مجروع کریں تو آپ کا سارا اسلام مجروع ہو جاتا ہے یقین ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھنا پہلے پہلے گواہ اسلام کے کون سی آیت آئی اس کا مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے انہوں نے حضور سے سیکھا حضور کے سامنے عمل کیا حضور نے پسند فرمایا سبحان اللہ یہ شہادت ہے اسلام اب اس کا انکار کریں تو اسلام سے خارج بلکل ٹھیک ہے عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو بلکل ٹھیک ہے اور عمل عمل انہوں نے بھی اسی ایک آمات کے اوپر کیا تھا آپ کو بھی اسی ایک آمات کے اوپر کیا تھا اب یہ جو ایمان مجمل یا ایمان مفصل ہے یہ تو عقیدہ بنانے کے لئے بنیادی دینی ضروریات کی بات ہے اللہ پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو پرشتوں پر ایمان ہو پر ایمان ہو یہ بنیادی ضروریات دین ہے جو مانا پڑھتی ہیں یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں پھر آگے جب تفصیل آتی ہے تو یہ بات ہے صحیح بلکل ٹھیک حضرت جی وقفے سے پہلے ایک سوال شامل کرتے ہیں عدیبہ محمود ہیں اسلامباد سے حضرت جی میں چاہتی ہوں کو دوسروں کو ماف کر دیا کروں لیکن ایسا کر نہیں پاتی کیا کروں اپنے آپ کو ماف کر دیا کریں یہ اگر سمجھ آ جائے اس جملے کی اپنے آپ کو بھی تیار غصہ آتا ہے ایک انتقامی جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اگر اپنے آپ سے درگزر کر لی جائے اور خود کو اس مسئیبت میں نہ ڈالا جائے بلکل ٹھیک ہے دوسرے کا فائدہ خود ہو جائے بلکل ٹھیک ہے آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں دوسرے کے لیے کروں گا تو کرنا مشکل ہوگا صحیح اور حضرت جی اس کا یہ بھی انگل ہو سکتا کہ اگر معاف کرنا دوسرے کو بیسیکلی تو اپنے آپ کو معاف کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک تکلیف سے بچانا ہے تو آپ اپنے آپ کو معاف کیا گیا معاف کیا گیا انشاءاللہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے بلکل صحیح بات ہے حضرت جی بریک پہ جانے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگیام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 03339555021 اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی موجود ہے نوٹ فرما لیجئے questions at almirschid.tv اپنا سوال ہمیں بھیجئے ہم آپ کا سوال اس پرگیام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت جی سے اس کے ساتھ ہی ایک مختصر ایک مرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریاں میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پریاں میں آسیہ دورانی ہے کراچی سے یہ کہتی ہے حضرت جی یہ تو کتب تصوف میں لکھا ہے کہ شیخ کی نگاہ کلب کی دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے اس سے کیا مراد ہے کیا وہ نگاہیں خاص ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبہ محمد وعالی اس کا بھی اجمائے آوزو باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شیخ کو شیخ ہونا چاہیے ٹھیک ہے واقعی اس نے وہ کیفیات حاصل کی ہو اور حاصل کرنے کے بعد انہیں بانٹنے کی استعداد اور صلیقہ بھی آتا صحیح دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دوسرے انڈ پر مرید میں بھی تلبِ صادق ہو بلکل ٹھیک تو کوئی بھی شیخ جسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے وہ اپنی کوئی نگاہ فضول نہیں ڈالتا اللہ اکبر وہ ہر سانس سے یہ چاہتا ہے کہ طالب کا بھلا ہو اللہ اکبر اب مدار ہے اس کے قبول کرنے پر صحیح کوئی اس طرح قبول کرتا ہے کہ ایک نگاہ میں اس کا معاملہ صدر جاتا ہے کسی کو برسوں لگ جاتا ہے صحیح بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک حضر جی جعوید اکبر راول پنڈی سے حضر جی مجھے خود کو برائی سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو سو دلیلیں دینا پڑتی تھی پھر بھی بہت کامیابی نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے آپ کا بتایا ہوا ذکر خفی شروع کیا ہے برائی سے نفرت سی ہو چلی ہے یہ تو بڑا کمال ہوا مجھے صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا چکریہ میرا نہیں اللہ کا ادا کرے اللہ قریب نے اپنے نام میں یہ برکت رکھی ہے اور اس میں نقل نہ ہو واقعی کیفیات ہوں تو الحمدللہ یہی تو میں نے آج کی بیان میں بھی عرض کیا کہ یہی اپنے قیدار سے دیکھ بلکل ٹھیک آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا مل رہا سبحان اللہ بے شک بے شک عزیز جی فرزانہ حسین مرید کے سے آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ شیطان انسانی قلب میں خواہش ڈالتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم قلبی خواہش کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن پرابلم ہے پھر ہمارا کیا قصور کہ ہم نے شیطان کی مان لی اسے رسائی ہی ایسی چیز تک دے دی گئی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ماننے پر میرے بھائی بیسط نبوت اور رسالت اور نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا آباد ہو کہ شیطان اس راستے سے بھی نہ گزرے نہ گزرے بلکل ٹھیک ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے بارے حضور حکم صلی اللہ کے ارشاد موجود ہے کہ یہ جس راستے پر جارہاں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اکبر صحیح قلب تک جانا تو دور کی بات ہے تو جب آپ نے اپنے قلب کو ویران کر لیا کھنڈر بنا لیا اس میں سامپ بچیں بچھو بسیں اس میں کیڑے مکوڑے آئے اس میں جاڑیاں ہو گئے پھر تو وہ آپ کی مجبوری بن گئے لیکن برباد کس نے کی آپ نے خود آپ اس کو آباد کر رہے بلکل ٹھیک اور پھر اللہ کری میں کہتا ہے ساری زندگی تو نے اجاڑا تھا آج توبہ کر لے آج میرا نام شروع کر دیں میں وہاں آ جاؤں گا سب صاف ہو جائے گا شیطان ماں نہیں آسکتا اللہ حکم سبی کریم سلم کا ارشاد موجود ہے کہ جس قلب میں اللہ کا نام ہو اللہ اللہ ہو رہی ہو تو شیطان بس طرح ڈالنے کے لیے سونڈ آگے کرتا ہے پھر وہ جلتا ہے پیچھے نہ بھاگ جاتا ہے صحیح جہاں ویرانی ہوتی ہے وہاں ڈال دیتا ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قلب ویران کی ہو اللہ حکم آباد کر لیں حضرت اگلہ سوال احمد شیر پنڈ دادن خان یہ کہتے ہیں یہ تبرکات کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈال دیجئے آپ کی بہت مہربانی ہوگی تبرکات میں برکات ہوتی ہیں الحمدللہ اور انبیاء علیہ السلام کے وجود عالی سے جو چیز بھی مس کر جائے وہ برکت ہوتی ہے اس میں جوتہ ہو کپڑا ہو مکان ہو زمین ہو اسی طرح نیک لوگوں کے بھی چیزوں میں برکت ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ برکات حاصل کرنے کی استعداد ہے یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم نبی سے فیض حاصل نہیں کر سکتے اس کے آقام پر عمل نہیں کر سکتے کسی نیک آدمی سے نیک مشروع پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ کپڑے کا ٹکڑا یا پتھر یا لاتھی ہمیں کیا برکت کیا برکت دے گی بلکل ٹھیک ہے برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ استعداد قلبی چاہیے جو فائدہ قبول کر صحیح بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک حضرت جی اگر آپ پھر ایک سوال ایسا ہی ہے سرگودہ سے زہور احمد یہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کی بے رہ روی دیکھ کر تو شیطان کا دعوی سچا لگنے لگا ہے کہ میں اولاد آدم کو جہنم کی طرف لے جوں گا آپ کا کیا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اللہ کے وہ بندے نظر نہیں آتے جنہیں دیکھ کر شیطان آبادیاں بھی چھوڑ جاتا ہے بے شک بے شک ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں موجود ہیں جس بستی میں بستے ہوں شیطان ادھر سے گزرتا نہیں گزرتا نہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ شیطان کا دعوی صحیح اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ اللہ کے رسول کا اتباع چھوڑ کر اس کا دعوان تھام لیا ٹھیک ہے میں اور آپ ذمہ دار ہیں کہ اسے جھوٹا ثابت کریں بے شک بے شک کیوں نہیں کیوں نہیں آپ اس کے دعوے پہ ایمال لانے کی وجہ ہے مقابلے میں آج اسے جھوٹا ثابت کریں اللہ اکبر بلکل ٹھیک ہے یہی تو میں کرنا ہے بلکل صحیح آپ گیم سے پہلے شکست مان رہے ہیں کہ جی وہ ہی جیتا ہوا ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا وہ شاید اس لیے کہ دلچسپ یہ ماری اس کے ساتھ یہ اس لیے آپ اسے تسلیم کر لیں میرا حذر سے راہ اور رسم کھٹا ہے جی ہاں اللہ کے ایسے بردے نہیں ہیں کہ جن بستیوں میں بست ہیں وہاں بھی شک وہاں بھی نہیں جاتا بلکل کوئی شک نہیں حضرت جی شازیہ ہیں اسلامباد سے یہ کہتی ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں یا سارا غریبوں میں باٹنا پڑتا ہے صدقہ دو قسم ہے جی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پر کسی قسم کا کفارہ ہو ٹھیک ہے تو وہ تو غریبوں کو دینا پڑتا ہے ایک وہ ہے جو محض اللہ کی خوشنودی کیلئے آپ کرتے ہیں اس میں خود بھی کھا سکتے ہیں دوستوں بھی کھلا سکتے ہیں غریبوں کو بھی دیسے ٹھیک بلکل ٹھیک ہوگئے یہ شازیہ کا ہی دوسرا سوال ہے یہ کہتی ہے حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کسی کی وفات ہو جائے تو لوگ قرآن پاک نہیں پڑتے درس ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ میت کو غسل دینے کے دوران قرآن پڑنا گناہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میت کے لئے سرہ بکرا پڑھنے کی کیا حقیقت ہے اور کیا قرآن پاک فوراں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اس آل سواب کے لئے رہنمائے فرمائے گا قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر مرنا چاہے یہ تو اصل بات ہے یہ لیپا پورتی سے کام نہیں چلتا اللہ اکبر صحیح بلکل صحیح اب میت کو غسل دے رہے ہیں تو قرآن پڑھنے والے وہاں غسل میں تو نہیں بیٹھے ہوں جہاں الگ کسی کمرے میں پڑھتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی پڑھتے ہیں یہ بھی بندہ یا خود پڑھے یا کسی سے فیسہ بھی للہ پڑھوائے اگر آپ نے عجرت میں کھانا دے دیا اس نے قرآن پڑھ دیا تو مردے کو کیا ملے گا کچھ نہیں اس نے قرآن پڑھ دیا آپ نے بدلے میں کھانا دے دیا عدلہ بدلہ برابر تو مردے کو کیا ملے گا صحیح عمومن ہوتا یہی ہے اور پھر یہ شہرت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں اور کھانے کھلایا جاتے ہیں مردے کے لیے نہیں مردہ بچارپائی پڑھا پانی مانگتا اسے پانی کون نہیں دیتا تو ہلوے کی دے گئے اسے کون دیتا جہاں بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو چیزوں کی اصل بھی ہے اگر اصل کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہیں لیکن اب ان کی بہت سی نماش بن گئی ہے تو نماش کے مطابق ہوں گی تو غلط ہوں گی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اور سنت ہے کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں فوراں میت کو لے جائیں قبر پر دفن کریں دفن کے بعد مٹی ڈال کر قبر برابر کر کے پائیتی کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کی پہلی آیات اور سرک کی طرف کھڑے ہو کر آخری آیات پڑھ کر دعا اس کی نجات کیلئی ہے ٹھیک ہے حضر جی فاروق احمد رحیم یارخان سے یہ کہتے ہیں حضر جی کتنا ذکر کیا جائے تو دل ذاکر ہو جاتا ہے اللہ کریم کا ارشاد ہے اللہ کا نام اس طرح کرو اس طرح کرو کہ کائنات نہب ہو جائیں کچھ نہ رہے سوائے اللہ اب اس کی تعداد آپ خود مکرد اللہ اکبر مجھ سے تو اس کی کوئی حد مکرر نہیں ہو مکرر ہو نہیں سکتی بلکل ہو بھی نہیں سکتی اور اچھا دل ذاکر کرنے کے لیے پھر کسی شیخ کی ضرورت تو پڑے گی بلکل جی دل ذاکر برکات نبی سے ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے جب آپ ذکر کریں گے تو دل کھینچ کر آپ کو اس چشمے پہ لے جائے رجان برکات نبی کیا بات کیا بات حضر جی صفدر خان ہے میلسی سے والدین کی قبروں کو چومنا جائز ہے چلیں حضر جی آخری سوال شامل کرتے ہیں نامعلوم ہے انہوں نے نہیں لکھا نہ اپنا جگہ کا نام لکھا ہے حضر جی میں کام کرنے میں بہت دلچسپی لے رہا ہوں مگر میں نے جب استخارہ کروایا تو ان کا جواب میرے ارادے کے منافی تھا لیکن میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں کیا استخارہ حرف آخر ہے اور میں اگر وہ کام کروں گا تو کیا اس میں اللہ کا فضل شامل نہ ہوگا استخارہ کی شریع حضیت یہ ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اس کام شرن جائز ہے اس کے کرنے کے دو تین طریقے اور دو ترین راستے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے شرن جائز ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا راستہ چنوں تو آپ دو نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے بابوزوز ہو جائیں تو شاید اللہ کریم آپ کی رہنمائی فرما دیں کہ اس طریقے حضرت جی پھر وہی ہوا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالیجئے 033-4955-021 اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس موجود ہے questions at almurshid.tv اپنا کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں بھیجئے ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی